بسم اللہ الرحمن الرحیم ندان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ یہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یقا یق پھر گئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وست بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کی بلا مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ہوت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہائیت شفیق و رحیم ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجد حرام کی طرف رخ پھیڑ دو اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف مو کر کے نواز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے کرنے لگے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا تشمار ظالموں میں ہوگا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجتے حق کو چھپا رہا ہے یہ کتی ایک عمر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مرتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں تمہارا گزر جس مقام سے ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عمال سے بے خبر نہیں ہے اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرہ کرو جہاں بھی تم ہو اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خراف کوئی حجت نہ ملے ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاہ کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاہ نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سنتا ہے تمہاری زندگیوں کو سوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکم کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو گفران نعمت نہ کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاکہ کشی جان و مال کے نقصانات اور عامدنیوں کے گھاتے میں مبتلا کر کے تمہاری آدمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور اگو جب کوئی مسئبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی انعیات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رہو ہیں یقیناً صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو شخص پیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سائی کر لے اور جو برزائے برزاؤ غربت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں در حالان کے در حالان کے ہم انہیں سب انسانوں کی ذہنبائی کے لئے اپنی کتابیں بیان کر چکے ہیں یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بھیجتے ہیں البتہ جو اس روش سے بعد آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو بھی میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں جن لوگ انہیں کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتو اور تمام انسانوں کی لانت ہے اسی لانت زدیگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی پھر کوئی دوسری محلت دی جائے گی تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اسمانوں اور زمین کی صافت میں رات اور دن کے پہون میں پہون ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لے ہوئے دریاںوں اور سمندروں میں چلتی ہے پھرتی ہے بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی پخشتا ہے اور اپنے ہی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو اسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بن کر رکھے گئے ہیں بے شمار نوی کھانیاں ہیں وگر وحدانت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدے مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جائتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزاری ظاہر ہو کر دکھا دیتے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشمانیوں کے ساتھ ملتے رہیں گے وگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں بدی اور فہش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے مطالق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طرح طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے اکل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جھنورو کو پکارتا ہے اور وہ ہانک بکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بکشی ہیں انہیں بے تقلب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ خون سے اور سور کے گوش سے پرہز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیا گیا ہو ہاں جو شخص مجبوری کے حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوت کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ بکشنے والا اور رحم کرنے والا ہے حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو شپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاکیزہ چہرائے گا اور نہ ان کے لیے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے تو یہاں تک جو ہے ہم مکمل کرتے ہیں نیکسٹ پارڈ انشاءاللہ جو ہے نا اس کے اندر ہم اگلی حصہ کو پڑھیں گے موسیقی